ان کو آپ کے کانگریس کے پریزڈنڈیا کے سپر تھندیا جائے ان یوکے اندر کیا بات کرتے ہیں آپ ایک سیکنڈ شریف جمعید دیکھیں ویرود ہوا ہنسا ہوئی تین شار دن بیچ چکے سب کو ہوتے ہوئے یہ تھمے گا کب اور کیسے بھئی سب سے ہی اور آپ ہی کے لیتا پاکستان میں جا کر کے کہتے ہیں کہ بھارت کے بردانمنٹی بہتا ہے تو کیا بات کرتے ہیں آپ حانون صاحب ایک سیکنڈ میں آگے پاکستان کو دیکھیں میں پھر ناغرکتہ قانون پر گا رہا ہوں میرا سوال شریف جمعید سے یہ ہے آپ کے مند میں سوال ہے آپ سرکار سے پوچھیں پرویززا پلیز سوال ہے سوال پوچھئے یہ کوئی طریقہ سوال پوچھنے کا نہیں ہے پہلی بات دوسرا آپ کو سرکار پہ بھروسہ ہو نہ ہو لیکن سرکار جب خود یہ بات کہہ رہی ہے اب کہ این آر سی کے نیم قائدے بنے نہیں ہیں کوئی تاریخ پتا نہیں ہے کب لاغو ہوگی جب ہوگی تب ہوگی تو آپ فیوچر میں کوئی چیز آنے والی ہے کب آئے گی اس کے بارے میں ہتا پتا نہیں اس کے لئے آج سڑک پر کب تک کھڑے رہیں گے سورب جی آپ پہلے جو سوال پوچھے تو اس پر ساعدہ مس کر گئے آپ پوچھنا چاہتے ہیں یہ ختم کب ہوگا دونوں سوال ہے میرے تو میں تو کہہ رہا ہوں ختم ہونا چاہیے آج ختم ہونا چاہیے اس کا پہلے ایک سمپل جواب دے دیں پہلے تو یہ ختم ہو جائے گا تب جب یہاں سے آپ کے ہی چینل میں اس طرح کے بھڑکا کر کے بھڑکانے والے بات کرنے والے لوگ اس طرح کی بھڑکاؤ باتیں نہ کریں گے تب یہ بند ہو جائے گا میں بھڑکاؤ بات کر رہا ہوں اب شانت ہو جائیے آپ شانت ہو جائیے آپ اپنی زبان پر لوگ دیجئے سب میں ڈیبیٹ کرنی ہے تو کریے نہیں اس طریقے کی سب دیس بات کریں گے تو میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا یہ آپ کے اوپر تو نہیں بولے نا کچھ آپ ان کے اوپر مت بولی آپ اپنی بات کریں شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے بھڑکا ہیے شانت ہو جائیے ابھی معاملہ بہت سنویدن شیل ہے اس طریقے سے بات نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سورب جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کے پردھان منتری وزیر آزم موڈی صاحب نے کوشش جرور کی کہ اس پورے ویروت پردرشن کو ایک خاص رنگ دیا جائے تاکہ جو ہے بائی فرکیشن ہو جائے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے کپڑوں سے یہ پہچانے جاتے لیکن وہ ان کی کوشش ناکام رہی آج یہ جو پردرشن ہو رہا ہے پورے ہندوستان کی عام جنتہ عام عوام سڑکوں پر ہیں چھاتر سے لے کر گھروں میں کام کرنے والی گرہنیاں بچے سکولوں کے چاہے آئیٹی بومبے کے ہو یونیورسٹی کو رکسہ والا ہو یا کار والا ہو عام آدمی سڑکوں پر ہے سرکار کے خلاف گستہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ سنیے یہ کیوں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں سنیجیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ کیونکہ سرکار نے ہمیشہ جو عام جنتہ کے اصلی مدد ہے اس پر دھیان نہ دے کے ہمیشہ وہ ریسیس کا ایجنڈا چلانے کے لیے ایسے مددے لے کر آتی ہے مثلا کہ آپ نے ڈیمونیٹائیشن میں نوٹ بندی میں پورے دیش کو لائن میں کھڑا کر دیا آپ بھروسہ نہیں دلا پائے جی ایسٹی پہ آپ بھروسہ نہیں دلا پائے سویل جمعیہ آپ نے نوٹ بندی کے طور میں ایسی تصویریں کب دیکھی ہیں نوٹ بندی میں کونسی بس جلی کونسی پولس سوکی جلی تھی آج کیوں جل رہی ہے اس وقت تو جنتہ نے آپ پہ بھروسہ کیا لیکن آپ نے کیا کیا درگتی آپ کیا سیونٹی لائے مسلمانوں میں میروت نہیں کیا میرا سوال سوال سویے جواب دیجئے گا جواب دیجئے گا میرا سوال سن کے جواب دیجئے گا آپ نے نوٹ بندی کا سکر دیا نہیں سوال کیا آپ مجھے پولنے نہیں دے رہے ہیں آج جب سرکار جو ہمارے وجود کو چیلنج کر رہی ہے ہندوستان میں کس کی حمت ہے کہ مسلمانوں کے وجود کو چیلنج کر دیں جب آپ وجود کو چیلنج کرتے ہیں تو جنتہ جو ایسر کو پر جلور آئے گی مجھے پھر جلور آئے گی